ملہ عمر کی ذاتی زندگی ملہ عمر نے تقریباً پانچ سال تک افغانستان پر زبردست حکومت کی اور افغان مجاہدین کے زیر اثر علاقوں میں مثالی امن و امان قائم کیا گیا اس سے پہلے جب طالبان روس کی خلاف جہاد کرتے رہے تو امریکہ نے طالبان کی برپور حمایت کی اور طالبان کو مجاہدین اور فریڈم فائٹر کا نام دیا گیا مگر جب افغان مجاہدین سے امریکہ کے مفادات ختم ہوئے تو اسی امریکہ نے سب سے پہلے افغان مجاہدین کے گرد گہرا تنگ کیا اور انہیں دہشتگردی کے لیسٹ میں ڈال دیا گیا نظرین افغان مجاہدین کی پانچ سالہ حکومت کے دوران تمام تر فیصل عدالت کے بجائے مسجدوں میں ہوا کرتے تھے جبکہ کسی وزیر یا مشیر کیلئے شاہی پروٹوکول کی اجازت نہیں تھی نظرین سن کر آپ احران ہوں گے کہ ملہ عمر امیر المؤمنین ہونے کے بوجود سرکاری خزانے سے تنخان نہیں لیا کرتے تھے ایک صاحب ملہ عمر سے اپنی ملاقات کا حوال کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی تو کام کے سلسلے میں مجھے افغانستان جانا پڑا اس وقت میں ایک عرب اخبار کیلئے ریپورٹنگ کرتا تھا تو سوچا کیوں نہ ملہ عمر کی ساتھ ملاقات کی جائے اور اس کا انٹرویو لیا جائے نظرین یہ اس وقت کی کہانی ہے جب افغان مجاہدین کابل فتح کر چکے تھے اس کہانی کا حوال انتہائی دلچسپ ہے صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب ملہ عمر سے ملنے گیا تو وہ صدارتی محل میں نہیں بلکہ ایک بوسیدہ مکان میں رہائش پذیر تھے یہ بوسیدہ مکان کابل شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھا جو بالکل کھچا تھا سن کر آپ احران ہوں گے کہ اس مکان کا دروازہ ٹھین کے ڈبوں سے جوڑ کر بنایا گیا تھا میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنے تھاکتور شخص جس نے روس جیسے سوپر پاور کا بیڑا غرق کیا اس کو تو صدارتی محل میں رہنا چاہیے جب میں اس بوسیدہ مکان کے قریب پہنچا تو دروازے پر صرف ایک سیکیورٹی ہلکار موجود تھا سیکیورٹی ہلکار نے آمد کی غرص پوچھی تو میں نے ملہ عمر صاحب سے ملنے کی درخواست کی نظرین اس کے بعد مجھے اس بوسیدہ مکان کے اندر لے جایا گیا جہاں کچھ پرانی کرسیا ایک پھنکا اور دو چار پائیا پڑی ہوئی تھی سیکیورٹی ہلکار نے بتایا کہ ملہ عمر کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہیں لہٰذا آپ انتظار کریں مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ملک کا سب سے طاقتور شخص ایسے مکان میں رہائش پذیر ہے لیکن مجھے سب سے زیادہ حیرانگی تب ہوئی جب میں نے ایک شخص کو پرانے موٹر سائیکل پر سوار اس بوسیدہ مکان کی طرف آتے دیکھا جس کے ہاتھ تیل سے لد رہے ہوئے تھے سیکیورٹی ہلکار نے فورن ایک برتن میں پانی لیا اور اس شخص کے آگے پیش کیا نظرین اس کے بعد سیکیورٹی ہلکار نے مجھے کہا کہ یہ امیر المؤمنین ملہ عمر ہے یہ سن کر میں سکتے میں پڑ گیا اور سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے آخر میں نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا امیر صاحب آپ کہا گئے تھے اور یہ ہاتھوں پر سیاہ تیل کیسے لگا ہے جس کے بعد ملہ عمر نے مسکرا کر جواب دیا کہ دراصل میں حکومت سے وظیفہ نہیں لیتا جبکہ لوگوں کی جنریٹر وغیرہ ٹھیک کر کے اپنی مزدوری بنا لیتا ہوں نظرین یہ وہ شخص تھا جس کی خوف سے پورا مغرب کھامتا تھا جو دنیا کے سوپر پاور کے آگے سینہ تھان کر ڈٹا رہا جس نے کہا تھا کہ ایک دن امریکہ فیزا سے زمین پر اترے گا اور وہ دن امریکی اور نیٹ آف آج کے لیے زندگی کا بھیانک دن ہوگا نظرین آج ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں جن کو آئیاشیوں اور پیسہ جمع کرنے سے پرست نہیں ملتی جو ملک اور عوام کے پیسوں سے باہر ممالک میں جزیرے اور پلیٹس خرید کر نہیں تک تھے اللہ تعالیٰ باکستان اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما اللہ تعالیٰ